سترہ سال بعد انگلینڈ کیکٹ ٹیم کا دورہ ہے پاکستان یہ دورہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کیکٹ ٹیم کے لیے ایک طویل ہوم سیزن یہ سب کچھ سپورٹس انسائٹس ویڈ سالے ایوب میں اسلام علیکم بینگ رپورٹر کے ساتھ میں ہوں سالے ایوب بلا آخر طویل انتظار کے بعد انگلینڈ کیکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان کی حامی بھر لی اس سے قبل انگلینڈ کیکٹ ٹیم نے دو ہزار پانچ میں پاکستان کا دورہ کیا تھا یہ دورہ پاکستان کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور ورلڈ کپ کے لیے ایک بہترین تیاری کا موقع بھی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو اس سال آسٹریلیا میں ہونا ہے اس سے قبل پاکستان انگلینڈ کے ساتھ ساٹھ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گا یہ ٹی ٹوئنٹی میچز بالترتیب نیشنل سٹیڈیم اور لاہور میں کھیلے جائیں گے پہلے چار ٹی ٹوئنٹی میچز نیشنل سٹیڈیم کراچی اور آخری کے تین ٹی ٹوئنٹی میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے تمام ٹی ٹوئنٹی میچز جو ہے نائٹ ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہ دورہ کیوں اہمیت کا حامل ہے ورلڈ کپ کے لیے یقیناً یہ ایک بہترین تیاری کا محقہ ہے پاکستان کے کے ٹیم کے لیے پاکستان کے کے ٹیم ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل اپنے جتنا بھی کمبینیشن آزمانا چاہتی ہے وہ اس سیریز میں آزمائے گی اور یقیناً ایک بہترین تیاری کے ساتھ آسٹریلیا جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میچز جو ہیں دو اکتوبر تک ہونے ہیں اور اس کے بعد انگلینڈ کے ٹیم ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو جائے گی اس کے بعد تین ٹیس میچز کی سیریز بھی ہے جو دسمبر میں ہونی ہے ان ٹیس میچز کے لیے گراؤنڈز کا اعلان اوفیشلی طور پر نہیں ہوا لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کے گراؤنڈز میں لاہور اور کراچی شامل ہے جہاں پر یہ ٹیس میچز ہونے ہیں لیکن ابتدائی طور پر دسمبر میں لاہور میں موسم خوشکوار نہیں ہوتا تو اس لیے وہاں پر ٹیس میچز کرانا مشکل لگ رہا ہے تو اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں دورہ انگلینڈ کے بعد دورہ نیوزی لینڈ بھی ہے نیوزی لینڈ کے ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے جی ہاں بلکل ویورس کے لیے بڑی خوش خبری ہے جو جو کرکٹ کو پسند کرتے ہیں اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی نیوزی لینڈ کے دورے کے بعد پاکستان آئے گی اور طویل انتظار تھا پاکستان شائکین کا گدشتہ دہائی میں جو ہے پاکستان کے شائکین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ابرتے ہوئے ستاروں کو نہیں دیکھا غالباً ان میں شاہد افریدی تھے مزباؤ لگتے اور کئی ایسے کھلاری تھے جنہوں نے اپنی زیادہ ترکرکٹ جو ہے متحدہ عرب امارات میں کھیلی ہے تو دوستو کومنٹ کر کے بتائیں کہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے کس طرح کی تیاری کر سکتا ہے اور اس دورے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو گئے یہ کومنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ جو ہے ہم آپ کے لئے ایسی مزید ویڈیوز بناتے رہیں بینگ ریپورٹر سے سارے سواتی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ